اگر تمہیں گیان ہوتا تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی گھٹیں اور گاویں سیس گنیش گریب داس بہکنٹ سے اور پرے کون دیش یہ تنیارا اور کون سا ستھان ہے سیس اٹھا سیری سے جپ اور اور تیسوں سے گریب داس جا سے پرے اور کون ہے دیو کے بیشنوں تو بڑا اور کون بھگوان ہے یہ کہتے ہیں بیشنوں بھگوان کا جاپ کرتے ہیں اسے اور بڑا کون بھگوان ہے اسے پرے اور کون ہے دیو پرماتمہ کہتے ہیں سن سوامی نظمولگتی سن سوامی نظمولگتی کی سمجھاؤں تو ہوئے گریب داس تیرے بھگوان یہ تیرے بیشنوں بھگوان سموہیت کا رکھا تمہیں 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 تمہارے اکلہ ناوشتہ گا جاتی سموہن کا رکھا تمہارے کو اور یہ گتا جی کہتی ہے چود میں جھائکہ پانچ ماش لوگ کے پرکرسی کے اتپن یتین نو گون رجگن برما ستگن بشنوں تمگون شیف جی جیب کو فسائے رکھتے ہیں یہ پار نہیں ہونے دیتے وہی قبیر صاحب کہہ رہے ہیں سن سوامین نظمولگتی کی سمجھاؤں تو ہوئے گریب داس اس بھگوان نے یوں راکھا زگت سموہ ہوئے تمہیں سموہیت کا رکھا ان کو انہوں نے اسی آگر قریبو دی سال تھی ہے کوئی نہ تین لوگ کے عزیب سب ہیں وی سیوا سے بھرمائیں گریب داس ہم کو جپیں ان کو دھام جکھاویں کہ یہ تین لوگ کے عزیب تھے ہیں وی سیوا سے نام فسار رکھے ہو یہاں بکواد ہیں فیر سرگ میں اسے بڑی بکواد ہیں اور جو ہمارا جاپ کرے گا ہمارا وی سیوا ساگنا کرے گا اس کو ستھلوک جکھاؤں گے اس کو ستھلوک لے جائے گے کرسن ویسنو بھگوانکون یہ زیڑا ہی ہیں جیوے گریب داس کر لوک میں یہ کال کرن اور سیوے پومی دھرنی آقا سے تھم یہ چلسی تندر سہورے گریب داس ربیرز کی پھر کہاں رہے گی دھوڑے کہ تو سرگ میں جانا چاہتے ہو سوامی جی یہ چندر سورہ در یہ سارے لوگ فوکس سارے نسٹ ہوں گے پھر تمہارے سرگ واسی کہاں رہیں گے جب سرگ بھی نسٹ ہو جائے گا ویسنو کا لوگ بھی نسٹ ہوئے گا ویسنو کہاں رہے گا تارائین سر لوکے سب سلسی اندر کبھیر گریب داس سب جات ہے یہ سرگ پتال سمیر سلطمانے بناس نہ آئیں گے سارے کے سارے چار مختی بیک انٹھے بٹے فنہ ہوئی کئی بارے گریب داس علف روپ مگ کے جانے سنسارے کہو سوامی کی تر ہوگے کہو سوامی کہاں رہو گے جب سودا بون بیہند گریب داس بھی جک کہا یوسلہ پران اور پینڈ یہ تودا لوک بھی تمہارے بناس مائیں گے پھر کہاں رہو گے جیسے کا تیسا رہے میں بتاتا ہوں کہاں رہو گے جیسے کا تیسا رہے پر لوپ نہ پرانے گریب داس اُس دھام کو بار بار پر نہ قربانے اس لوک میں جہاں جانے کے اوپران پھر دوبارہ ظلم مرچو نہیں ہوتی گیتہ جی کے جھائے نامر پندرہ کے منتر چیار میں اٹھارہ کے بیسٹ میں اس پرمات ماں کے وشے میں جکر کیا ہے اس لوک کے وشے میں وہاں کیا بتاتے ہیں کوٹ اندر در ماہ جہاں اور کروڑ وشنو کہلا سے گریب داس سیو کروڑ ہیں پھر کرو کون کی آشے کوٹ وشنو جاوسط ہیں اس سرکتی کے دھامے گریب داس گل بہوت ہیں شیر سکتی جاسے ہوئی اندھ کوٹ اوطار گریب داس اس الف کون لکھے سو ہو کر تار کہتے ہیں جو شیر جی جیسے وشنو جیسے بھی جہاں سے اتپن ہوئے ہیں اس پرمات ماں کی بھگتی کرنی تیجئے اسی کو جو بھگتی کرے گا وہ جنم مرتو سے رہی تھو جائے گا اب رامانان جی یہ تو سرنڈر تو کر دیا انہوں نے کہ ابھی گیان تو بچہ تیرا شوڑا نہیں پر میری بجیس ویکار نہیں کر رہی آپ کا گیان نوکے ہے بالکل لیکن جب ترکمو میں آنکھوں نہیں دیکھ لوں گا آج تک سیرے سے پہلے کسی نے مجھے نہیں بتایا میں نے بہت رشیوں سے سنتوں سے بہت سنتوں کے پاس گیا ہوں پھر میں آپ وقتہ بن گیا ہوں آج تک کسی نے بھی اسی سے مجھے نہیں بتایا لیکن تجھ بالک پر وشواث کیسے کروں پرمات ماں نے کہا تو آپ کو وشواث میں کرا سکتا ہوں مجھے صحیح دو رامان نوزی کہنے لگے بولو کیا کرنا ہے رامان نوزی جنگ مارتے ہیں کہ میں بال برمچاری ہوں بچمن سے پرانائیوں کرتا ہوں اور میں جھان مگن ہو کر کے اور سمادیشت ہو جاتا ہوں پرمات ماں نے کہا آپ جھان لگاؤ جھان لگایا تو کہاں تک پہنچے تروینی کے اوپر تروینی تین رستے ہو جاتے ہیں سامنے والا برم اندر یہ بند ہے ادھر یہ لیفٹ سائیڈ کا رستہ جاتا ہے جو اس میں ایک ناڑی سی ہے سرید میں اس میں آگے اٹومیٹک وال لگے یہاں سے آگے نہیں زاتفتہ پرانی جب تک اس کا آنت نہیں ہوگا جب تک سوانس چیس ہیں سادنا کرنے کے بعد پھر یہ پرانی اپنے اس رستے سے برمات ماں اس میں اس والے رستے پجاری بائیں اور جائیں گے اور ان میں اٹومیٹک وال لگے ہیں وہ وال وہاں جاتے اس آتما کے ایک دم کھل جائے گا اوپر سے وہ اٹومیٹک بند ہو جائے گا اور پھر اس لوگ میں وہ پہنچ جائیں گے وہاں جاتا ہے اس کو کرم آدھر پر نئے سریت ہوا زیون ملتا ہے اپنا کرم بھوک کر پھر سوڑا سی لاکھ فیمیام آ جائیں گے یہ ادھر پھر اٹھاسی ہزار کھیڑے ہیں اس ان کا الگ نرداریت سمیں ہوتا ہے وہ درم راز کے پاس جاتے وہاں سے اس نرداریت ہوتا ہوں ایک سیدہ ہوتا ہے جو اوپر کال کے لوگ میں اکیس ممرمنٹ کی طرف باتا ہے اس پہ اس نے لاکھ لگا رکھا تبرامان جی نے وہاں پہنچی آتما پر ماتما آگا کھڑے پائے بچے کے روک میں پھر سمجھا سوامی جی یہ تین رستے ہیں یہ سامنے والا رستہ تمہارے سو نام کے جاپ سے نہیں کھل سکتا یہ میں ست نام دوں گا اس سے کھلے گی فرما آتما نے سوام سے سمن کر کے دکھا اپنا لیلہ کی وہ سوام سمن کرتے ہی اور روازہ کھل گیا کپاٹ کھل گئے ایسے بھارے بھارے بڑے بڑے پتھر جیسے ایسے جمعہ سمن کرتے ایک دم کھل گئے رامان جی کے آتما کو فرما آتما لے کر گیا دکھا کہ یہ بیٹھا سراب اگوان جس کو تم نراکار کہا کرتے یہ ایک لاکھ جیوں کو نت کھاتا ہے اب رامان جی کے دکھا گی بندگی رترہ گذب ہوئی ہو یوں سو بھار پھر اوپر لے گئے ست لوگ آگے پرما آتما دوسرے روح میں ورازمان تخت کے اوپر ہیں جیسے آج آپ نے پنجاب کے سی سمچار پتھر میں پڑا ہوگا کہ وہ پرما آتما قبیر جو ہے اوپر سنگاسن کے اوپر ایک اوچے سنگاسن کے اوپر تیجو میں شریف یکت ورازمان ہوتا ہے وہاں بھی رہتا ہے یہاں بھی آتا ہے جب پرما آتما پہنچے نیچے سے بالک روح اوپر ایک تیجو میں شریف روح اور بیٹھا مالکہ اب رامان وہاں جاکر کے قبیر پرما آتما وہ بالک اپنے دوسرے صور پر چور کر رہا ہے رامان جی نے سوچا کہ بگوان تو یہ ہے یہ پورنگرم بیٹھا تکت کا اوپر اتنا سوچی دیکھے وہ پرما آتما کھڑے ہوئے جو اورجنل دکھائی دیر تھے جس کے ایک روم کو میں کوڑ سلیے منا دیکھ کوڑ سندرمہ اتنی روزنی نظر آری تھی وہ کھڑے ہو گئے اور وہ پانچ ورس کا بالک تک تک بیٹھ گیا اور وہ چور کر رہے ہیں وہ پرما آتما جو پورن برم نظر آؤں تھے رامان جی سوچ رہا ہے کہ بالک پر بگوان چور کرے یہ بھی کوئی خاص اس کا چلہ چپٹا ہوگا اتنے میں وہ تیجوں میں سریر وہ پانچ ورس کے بالک میں سما گیا دوسرا وہاں کوئی بگوان دکھائی نہیں دیا پھر رامان جی سے کہا کہ ایسے سنکت کیا کہ دا سوامی جی نیتے چلو اب جو ہی وہ نیچے آیت ایک دوہ سفیڈ کے وہ آتما واپس آئی آن وہاں سمادی ٹوٹی سامنے پانچ ورس کا بالک روپ میں پھر بیراج مانے ایک سو چار ورس کے مہاتما اس پانچ ورس کے بالک کے چرنوں میں گر گئے اور چرن پڑھ کر پکڑ کر رونے لگے کیا کہتی ہیں بولت رامان اند جی سنو کبیر کرتا ہری گریب داست سب روپ میں ہے تم ہی بولنے ہارے تم ساہب تم سنت ہو تم ست گرو تم ہم سے گریب داست تم روپ بنا اور ندودہ ان سے میں بھگتا مکتا بھیا میں اکھ بھنت آپ میرے گرو جی میں بھگتا مکتا بھیا کیا کرم کند ناش گریب داست اوگت ملے یا مٹ گئی من کی باست دو ہون ٹھوڑ ہے ایک تو بھیا ایک سے دو گریب داست ہم کارنے آئے ہو مگ جو دو ہون ٹھوڑ ہے ایک تو یہاں بھی تو ہی ہے اور وہاں بھی تو ہی ہے اور ایک سے دو بن کا تو ہی آیا ہے ہم کارنے ہم مرخوں کے لیے پرماتوانے سمجھانے آئے ہو گوشتی رامانند تھے کاشی نگر منجھار گریب داس جند پیر کے ہم پائے دیدار بولت رامانند جی سنو کبیر سبحان گریب داس مکتاب ہیں ادھر پینڈ اور اپران میں بالک تم سوامی میں بال بدھی تم سوامی میں بال بدھی میرا کرم بھرم کی او نا سے گریب داس تم پورا برد نگر ہو گیا در ڈیوی سبح سے اب ایک سو چیار سال کے مات مابرامن چاروں ویدوں کے کن تھست گیا تھا ایک نمبر گول والا ہو رہا تھا وہ میری تو بالک کیسا گیان تھا یہ برما بشن محی سربرم تک جو ہم گن گایا کرتے آپ کے گیان کی تل نام ہمارا بالک کیسی بدھی کا گیان تھا اب میری ساری برما بٹک نام اٹھوی فرمات ما آپ ہو کبیر صاحب کہتے ہیں اور گیان سب گیان ایڈی بھائی ستو گیان سو گیان اور گیان سب گیان ایڈی یہ کبیر گیان سو گیان جیسے گولا صوب کہا کرتا چلے مدان اب فرمات مرد گیان ہے یہ توب کا گولا ہے اب اس نے میدان کر دیا ہے اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا نہ کوئی رسی کوئی نہ مہ خزانہ دبا ساتھ پہ کم کم گال تھے یہ خزانہ کھل گیا اور کھاؤ اور کھرچو تھاٹ تھاٹ موز ہوگی ست لوگ چلیں گے بولو ست گر دیو تیج پورن برم ساری سرشتی کے رچن خار کبیر فرمیشور کبیر دیو اس ملت لوگ میں اے سریر آتے ہیں اور چین سریر وہ سب واپس لے جاتے ہیں پرتے کی یگ میں کچھ میں وہ منس کی طرح لیلہ کرتے ہیں اس میں وہ سنت قوی ست گرو پرمیشور جگت گرو کی جو واسق بھونیت کا ہوتی ہے سب نہیں کرتے ہیں ہمارے لئے ایک دھارن چھوڑ جاتے ہیں پرماتنہ کے ست لوگ پرسان کے اپلکش میں یہ پانچ بیسی ست چل رہا ہے آج اس کا ستورت دن ہے بچھلے تین دنوں میں پرمیشور کے وشے میں سنا پرماتنہ وہ پرماتنہ چاروں یگوں میں آئے ہیں ان کا واسق نام قبیر دیو ہے قبیر دیو دیو من پرفو قبیر کو ہم قبیر کہنے لگ دے اپنی مات بھاسا اکشتری بھاسا کے مسار کوئی قبیرن بول دیتا ہے حارسی بھاسا میں عربی بھاسا میں قبیرن خبین قبیرہ خبیرہ جیسے یہاں پنجاب اور حریانہ جب اکٹھا تھا اس اکشتر کی جو بھاسا ہے اس وید کو بید بولتے ہیں بید اور قرم بیر کو قرم بیر کہیں گے درم بیر کو درم بیر بولتے ہیں ایسے ہی ہم قبیر کو قبیر بولنے لگ گئے اور پھر یہ قبیر نام پک گیا واسطہ میں یہ پرماتما کا نام قبیر دیو ہے قبیر دیو مانے پرمیشور پرگو اور قبیر مانے تو ہم اسے قبیر پرگو قبیر پرمیشور قبیر صاحب اللہ اکبر اللہ قبیر آج ہی ناموں سے اس قبیر دیو کو ہی پکار نے لگے یہ پرماتما چاروں یوم آئے ہیں اور ویدوں سے پہلے بھی پرماتما قبیر نام سے بجمان تھے اس لیے ان کا نام ویدوں میں بھی جب یہ پرماتما یہاں آتے ہیں اس میں ہم ان کو پیتان نہیں پاتے ہیں ستی یوگ تریتا دعا پر تک ایش پرمیشور نے ویشیش روپ سے اپنا پرکاس نہیں کرنا تھا کارن کارن کیا ہے کہ جب پرماتما 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 اس کال کی سرشتی میں آئے تھے پرماتما اس کال کے لوگ میں پردھو آئے تھے اس لئے آئے ایک کیونکہ ہم سبی آتمائیں کبیر پرمیشور کے سام ہیں ہم ان کے بچے ہیں اور ہماری یہاں برگتی دیکھی اب کیسی حالت اپنے کی ہوئی ہے ہم منش دیون کو سب سے اچھا مانتے ہیں انہے پرانیوں کی طولہ میں اور منش دیون میں کوئی بھی پرانی سکھی نہیں کوئی بھی پرانی سکھی نہیں جب مانو شریر میں بھی ہم سکھی نہیں تو انہے پرانیوں کی یونیوں میں شریر میں ہمیں سکھ کہاں سے ہو سکتا ہے بہت بری طرح ہم تدف رہے تھے اب دیکھو ہم پوجائیں بھی کرتے ہیں اور کسٹ جو کے تو بنے رہتے ہیں جن کو کسٹ نہیں ہے وہ پروت ظلم کی کمائی ان کی پنک موقی چل رہی ہے جس دن ان کے وہ کنی سمابت ہو جائیں گی پھر ایک ہی دمنا جانے کتنے پاپ کرموں کے دنڈ دکھ ان کے اوپر پہاڑ کی طرح ٹوٹ گریں گے اور پھر وہ کہیں دکتور ہوتے ہیں کوئی کہے گا وہاں گیا دیون سنان کرنے سے مکتی ہو جاتی ہے کوئی گردوارہ میں بتائے گا کوئی چرچوں میں کوئی مندروں اور مسجدوں میں یہ ایسے بھرم بٹھ کر اپنا دیون درباد کر جاتی ہے ہمارے دکھوں کو دیکھ کر پرمیشور نے رحم آیا کیا لاب اٹھا تم نے کیا سکھ پایا اس کال کے پاس تم وہاں سے پچھل پڑے تھے بڑا چاہ دیارہ تمہارے اب ان کو چھتاؤں گا کال کے جالتے اور ان کو پرن پرماتمہ کی بھگتی بتاؤں گا اپنے ہی پانے کی بدھی بتاؤں گا شتلو کر گیا دوں یہ ویڈار کر کے پرماتمہ اپنے ہی پوتر جوگ جیت کا روپ بنا گئے یوگ سمتائن جوگ جیت کہو اسے یوگ سمتائن بھی کہتے جوگ جیت کا روپ بنا کر اس کال کے لوگ میں اکیچ برمہنڈ میں وہاں پرگٹ ہوئے جہاں پر یہ کال ایک لاکھ مانو شری دھاری پرانیوں کے سکسم شریر کو تب خلا پر بھونتا ہے اس میں سے گند نکالتا ہے جیو مرتا نہیں لیکن جو سارے زیون میں اس نے گھوٹی لگائی ہے ماس کھایا ہے سراب پی ہے چٹ پٹے آہار کرے ہیں اوکہ پیا ہے جو بھی اس نے ویسن وکار کیے ہیں ان کا ایک انف اس پانس تتوں کے مہت سر کے مہت سکسم شریر کے اندر پرویش کر جاتی ہے وہ گند اس کی واصنہ کو انف بن کر کال بھوان نے ایسا اس میں سسٹر منا رکھ ہے اپنے سواد کرنے کی تو اس سکسم شریر سمیت پرانی کو تپت تڑف کر بے ہوس ہو جاتے ہیں کئی گھنٹوں تک تڑف کر ہیں پھر بے ہوس ہو جاتے ہیں اور ان میں سے گند نکالتا ہے اس گند کو ایٹرومیٹک ایک پاتر بنا رکھا ہے اس میں وہ ڈال لیتا ہے اور پھر ان کو کھاتا ہے کال کا تو سواد بنتا ہے اور ہمارا بیٹا بیٹی بائی بین مات پتا اور سم کی مردی ہو جاتی ہے یہاں کار مچا ہوتا ہے ایسے یہ کال اپنا اللہ سیدھا کرتا ہے اور اپنے ایک لاکھ مانو آہر کرنے کے لئے اس نے اپنے تینوں پوتروں کو رزگن برما ستگن وشنو تمگن سیب جی کو یہاں کی تین پدوی دے رکھی برما شریر بنا جیووں کی اتپتی کرتا ہے وش واسنہ پیدا کرکے ایک دوسرے میں واسنہ ایسی بھر رکھی ہیں کہ یہ جیو کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ سنتان اتپتی نہ کرے یہ بھی بائی خورس زبردستی کروائے ذارہ ہے وی واس کیا ہوا ہفرانی کو دوسرے بھگوان ویسنو جی میں گون ہے ستی چھی پناہ رکھنے کا ست گون ست گون کا ارث ہے کا پربھاؤ ہے اس کا کیا کاری ہے ہمارا ایک دوسرے میں مو بان باہی کا ناتا ماتا پتا کے اندر بمتا پتی پتنی میں بمتا شمپتی میں اپنا پن جس کے لئے جوان نہ جانے ہم کیا کر ڈالتے ہیں یہ کال کا جال ہے کہ یہ پرانی کا یہ ہر در تھسا رہے اند سمیم مرتے سمیم ایک نیم ہے جہاں آسا تام آسا ہوئی اند سمیم جس کی جس میں ساتھ دار نہ رہے گی اس ہی کو پراب سکھ ہو ہو جاتا ہے تو جو بھی جیسے بڑے ہو جاتے ہیں ورد ہو جاتے ہیں تو ورد ہونے کے بعد پوتے اور پوریوں میں زیادہ ممتہ بن جاتی وہ پیارے بہت لگتے ہیں توتلے توتلے بولتے ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں دادہ دادی کو اور ان سے بہت پیار کرتا ہے مرتے سمی کیا کہتا ہے مزرد میرے کوتے نہ بلا دیکھ بہت میرے کوتے نہ بلا دیں وہ مر جاتا ہے پوتے ماستہ رہ جاتی ہے پھر گھر دیگا جنم وہ جراتا من مانے من اس جیون ہے تو اس جی کوئی پوتر پوتری بن کار جا گا من اس جیون سے سنی یہ تو کوئی بیرل بن کار جا گا وہیں پر رہے گی ممتہ وہیں چکڑ کاٹ تی رہے گی دیکھ ایک کسان تھا اور وہ پرمیشور قبیر دیو کا پور وزنم کا کوئی صادق تھا کہتے ہیں فرما آتما جو جن میری سرن ہے کا کا ہوں میں دا سے گیل گیل لا گیا تھرو ہوں جب تک دھرتی آکاش اس اپنے نیم کے انترگت فرما آتما اس کسان کے پاس پہنچا کسان کے گھر پر سادھو بیش میں پرگٹھ ہوئے اور کسان سے کہا وائی بغتی کیا کرو فرما آتما کا نام جپلو یہ دو دن کا جیون ہے صدا من اس جیون نہیں ملتا بڑی مسکل سے ترابط ہوتا ہے بہت سمجھایا کسان نے کہا مات مات جی ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچے بڑے ہو جائیں گے پھر میں بغتی کیا کروں گا فرما آتما بولے وائی بغتی تو ابھی کرلو کوئی دیکھت نہیں کام کرتے کرتے بھی بغتی کر سکتے ہو نہیں جی نہیں جی میں تو پھر پکا لگوں گا میں تو پکا ہی لگوں گا کہ کچھ پکا نہیں کرتا پھر ما آتما نے پتا ہے بھئی پتا تھا کہ کال پریر نا ہے چلے گئی چار پانچ ورس کے بعد پھر گئی پھر کہ پھر گئے تو بچہ کی ساتھ جی بھی ہو گئی چھوٹے چھوٹے پوتیاں کھلا ہم لگ رہا پر ما آتما نے کہ اب تو بھگتی کر لے بھائی پتے بھائی ہو گیا سارے کام ہو گئے تیرے بچے ساتھ جی بھی ہو گئی اب تو بھگتی کر بھگوان مجلے کسان کہنے لگ وا دیوہ ماتمہ جی آپ تو بلکل بے لاغ آدمی ہو آپ میں کیا پتہ کیسے گرستی چلتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچے ان کے پتا کھتوں میں جاتے ہیں ان بچے نے کون کھلا ہوگا یہاں پر کون رتھے گا ان بچے نمار بڑے گئے پتہ چلا کسان کی ٹکٹ کٹی مرتو کو پرابط ہو چکا ہے کچھ ہی سمیں بعد مرتو کو پرابط ہو گیا تھا اور وہی انہی کے گھر میں بیل بن کے آ چکا تھا اور اس بیل کو اس کا بڑا بیٹا کھتوں میں جوت رہا تھا پر ماتمہ گھر پہ آکے پوچھا بھئی آپ کے پتا جی کہا ہیں دادا جی کہا ہیں بچوں نے بتایا کہ وہ تو مٹو کو پرابط ہو چکے ہیں چار ورس ہو گئے ان کا بڑا پوتر کہا ہے وہ کھتوں میں حل جوت رہا ہے فرما آتما وہاں گئی اس درکے کہا بیٹا ایک بار بیل روک لے بیل روک لیے اس بیل کے کان میں فرما آتما بولے وگدی آپ بیمان لے میری بات تیرا جو جیون سٹوائے دوں بیل کا اب تیری مرتو کر دوں گا اب تجھے من اس جیون جلا دوں گا تو وگدی کر لی اب وہ بیل کہتا ہے کہ بابا جی اب اب اور بیل آگیا تو تھوڑا کام کرے گا میرے بال کان گا گا ٹھا پڑ جا گا تو جا اپنا کام کرے آچہ فرما آتما وہ دے وائی ٹھیک ہے تیار پانک سال میں وہ بیل کا جیون بھی پورا ہو گیا وہ سرف بن گیا سرف بن گیا تو اس کو یاد آیا کہ تُو دھن داد کھا تھا وہاں پر ہزار دو ہزار روپے وہ دھن داد رکھا زمین میں اب سرف بننے کے بعد اس کو یاد آتی ہے تُو وہاں وہ سورنا یا پیسے اتنے دبا رکھے ہیں تو وہ ان کے اوپر گھومنا شروع کر دیتا ہے وہ رہ رہ کر وہاں جاتا ہے وہ ایک دن ان کے پوترود وہ نے دیکھ لیا سرف آ رہا ہے انہ اپنے پتیوں کو آواز لگائی باغیو سرف باغیو سرف اور وہ لٹس لے کا آئیت نے وہ سرف نکلنے لگیا موری میں سے ایک دو ڈنڈا اس کی کمر پر لگ گیا لگ گیا تو باہر پڑا پڑا اور بری طرح تڑف رہا سرف باہر آکھ پرماتما کہیں لگے بول کسان رہ اب بھی مانجے میری بات ترہ پیچھا سٹوائجو تب کہتا ہے یہ بگوان کوئیٹی شیکہ کوئی نہیں دیکھ میں گیا تھا دن بطان اور میرے آڈ توڑ بھی میرے بیٹ آنی یہ مجھے لے چلو بگوان میری پیچھا سٹوائجو میں بگتی کر جوں گا پرماتما بولا بھئی سرن مت آیا مان جاتا میری بگتی بھی کرتا بچوں کا بھی پالن کرتا ترے گر میں بھی سکھ ہوتا اور موکس پرابت ہوتا تو ہم ایسی سچیتھی ہماری یہ ستوگن کی کرپا ہے سری بیس مدی کی عجزال ہے یہ جو کال نے انہا ستوگن بنا رکھا ہے یہ ان کے وقتی بات بھی بنیا جیسے گیتہ جی کے اجائے نمبر چودہ کے منطر نمبر تین چار پانچ میں کہا ہے کال کہتا ہے گیتہ بولنے والا پربو کہ یہ پرکرفی میری پتنی ہے اور میں سبھی پرانیوں کا پیتہ ہوں میں اس کے پیٹ میں بیز ستافت کرتا ہوں جس سے سب کی اتفتی ہوتی ہے اور اس پرکرفی سے درگا سے اتفت انہوں گون رجم برما سدھون ویسو سنو تمگون شیف جی ان زیو آتمہ کو افا کر رکھتے ہیں کرموں کے بندھن میں باندھی رکھتے ہیں کرموں کے بندھن میں باندھنے کہ یہی تین گنہ ہی کارن ہے پرمات کہتے ہیں مکھ کارن یہ شم ہی ہے اس کے لئے کیا بتا ہے درما بشن ویسو ورما اور دھرم رایا کئی ہے ان پانچ سون مل پر پنچ بنا یا وائنی ہماری بی اکیلے درما بشن و مہین دو چی نہیں یہ مول کارن تا یہ کال ہے اور گیتا جی کے دہ نمبر سات کے من پر نمبر بارہ میں لکھتا ہے کہ میں یہ تینوں گنوں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے رضی برما سے اتپتی ستگن ویسن سے ستی چھی تب گن سی سہار ان کا مکھ کارن میں ہی ہوں لیکن میں ان میں نہیں اور یہ مجھ میں نہیں کیونکہ ان سے الگ تو انہے لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس ویسنو جی آئے تھے ویسنو جی کو پتا بھی ہوتا وہ کون ویسنو آیا تھا یہ کال کا جال ہے تو کہنے کا تاتفری یہ ہے کہ یہ کال ایک لاکھ مانوس داری جیوں کا نت آہار کرتا ہے پویتر ویسنو پران میں دکھا ہے کہ ہوتی ہے جیسے ویسنو مہا ویسنو ارثات کال سے شروع ہوتی ہے اور اس کی آنت ہو رہا ہے اسی کے پوتر ویسنو ستوگڑ ویسنو کی دلاؤں پر تو یہاں لکھا ہے کہ ویسنو جی کا پرثم روپ تو بھگوان ہے پرش جیسا ہے لیکن پرم روپ اس کا کال گیتا جی کا دہائے نمبر گیارہ کے منطر نمبر بتیس میں سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ میں بڑا ہوا کال ہوں ارجن اور اکیس میں سب ہی کو کھانے کے لیے آیا ہوں پرورت ہوا ہوں ویسار کیجئے یہ شریف کرسند جی گیتا بول رہے ہوتے تو یہ نہیں کہتے کہ میں اب آیا ہوں میں اب پرورت ہوا وہ بھوت بول رہا تھا اس کے اردن سری کرسند یہ تو اردن کے ساتھ ہی تھے پہلے سے ہی ساتھ تھے اور سری کرسند یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایویکت ہوں جو کی پرتقس دکھا جی رہے تھی ایویکت کارت ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہ دے پرتو و بستو و دمان ہو اس کو ایویکت کہتے ہیں اب جیسے کوئی سونی سنائی بات کہتا ہے کہ میں ایسے سنا ہے تو پوچھتے ہیں کیا تو اس کو ویکت کا طروب سے ملا ہے یعنی اس کے سامنے آمنے ہوا ہے تو یہ ویکت کارت ہوتا ہے سنکیسی زیادہ سمجھنا تو اس میں دکھا ہے کہ ویشنو پرانہ میں دکھا ہے کہ ویشنو یعنی کال کا پرپھم روپ بھگوان جیسا ہے پرماتمہ جیسا ہے پرش جیسا ہے لیکن واسطلی روپ اس کا کال ہے پرماتمہ اور بھگوان پرپھو کی پریغاسہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پرمات وہ سکتی جو کبھی دکھ نہ دے کیول سکھ دے کیول سکھ دے نہ بیٹا مار ہے نہ کوڑ لگ ہے نہ کوئی کست نہ دے کبھی مرتو نہ کرے کیول سکھ سکھ دے بڑی اخد بھوگ پدارت ہمیں اپلبد کرا وے اس کو پرمات مار کہتی گیتا جی کہ جہائے نمبر پندرہ کے منطر نمبر سترہ میں سولہ میں تو دو بھگوان سرپرس یہ برم کال کا اور سرپرس یہ برم کا ویورن ہے کہ یہ دونوں ہی نازوان ہیں اور ان کے انترگت جتنے بھی انترگت پرنی ہیں ان کا سرطور نازوان ہے زیوہ تو نہیں مرتی پھر ستر میں سلک نہ کہا ہے سندر میں جہائے کہ گیتا جی کہ واسطہ میں ان دونوں سے بھی انہ وہ پرش معنی پربو اوتم معنی اوتم سریشت واسطہ ایک صحیح بھگوان پربو سریشت پرمات تو ان دونوں سے بھی نعرہ ہے اور پرمات ایتی پرمات جو کبھی کسی کی مرتو نہیں کرتا کسی کا بیٹا نہیں مارتا کوئی اکسیڈنٹ میں نہیں مارتا نہ ٹانگ ٹوڑتا نہ کسی کا اب ہوت رہتا اس کے لوگ میں وہ پرمات ما ہے اس تو بھگوان کہتے ہیں وہ پرش ہے اوتم پرش صحیح بھگوان سریشت پر ہو واسطہ اوم خارن پوشن کرتا ہے آگے اس ورہ وہ عوی ناسی پرمات ما ہے اس میں سپشت کیا کہ وہ ہے بھگوان جو بھگوان کی سنگیام میں ہوتا ہے واسطہ وابا کی طرف سبھی بھگوان ہیں اپنے اپنے لیول کے پر یہ پورا پرمات ما نہیں یہ پرمات ما کی سنگیام نہیں جیسے کہ کال بھگوان کا پرثم روپ تو پرس ہے واسطہ وہ پرم روپ اس کا کال ہے اب یہ کیسے کہ پرثم روپ کیسے وہ بھگوان جیسا ہے کال کیوں ہے پرمات ما کبیر صاحب اپنی پیاری آتما درمداد صاحب جیر کو سمجھاتی پھر کہتی ہیں کہ درمداد جیسے کسائی بکرے پالتا ہے اور ان بکروں کے لئے وہ کتنی بہستہ کرتا ہے جیسے روزانہ کی بیس تیس پتاس بکروں کی سیل ہے تو وہ کم سے کم ہزاروں سیکھڑوں کی سنٹم ہیں بکروں کا بکرے رکھتا ہیں بکرے بکریاں اور پھر ان کو بڑی بہستہ کرتا ہے اس کا باڑا لگاتا ہے ان کی تھایا بناتا ہے ایک طلاب بنا دیتا ہے اس میں پانی کا پر بند کرتا ہے چارے کا پر بند کرتا ہے تو بھولے پسو اس کسائی کو اپنا دیالو مارک مانتے ہیں سکھدائی داتا مانتے ہیں اور سوچتے ہیں دیکھ ہمارا مالک کتنا دیالو ہے ہماری کتنی کیر سیکھ کرتا ہے کتنی شنبھال کرتا ہے پانی پلاتا ہے چارہ ڈالتا ہے ہمارے لئے سب جو سا بنا رکھی ہے تو اس رشتی کون سے تو وہ بڑی آدمی دیکھ ہے دیالو لگے اور شام نہ جب کسی کا بیٹا مرو سے بیٹی مرو کرواجے گا اور جب وہ جاتا ہے اس بکروں کے ستھان پر تو بکرے اس کو اپنا بگوان سمجھ کر ہمیں چارہ چلاتا ہے پیار دیتے ہیں وہ ایسے ہاتھ لگا کر دیکھتا ہے وہ اس کو چاٹ تے ہیں پیار سے وہ دیکھتا ہے کہ کی لوکہ ہو گیا کتنا کماس ہو گیا کتنے گا گت گا اور وہ اس کو اپنا بھگوان جانے پہ پیار کرتے ہیں برما آتمہ کہتے ہیں ایسے تم نے یہ کال برما بشرو مہنس کہ پوچھ جہ پتہ جی تمہیں بھگوان دکھائی دیتا ہے اور وقتوں میں یہ کال ہے جیسے یہاں پر کتنی بڑیا ترچوی ہے سوری چندر میں اپنا کاری کر رہے ہیں ورشہ ہو رہی ہے بڑے سندر آہار بنا رہے ہیں سندر دریا رہے رہی ہیں گرمیوں میں ٹھنڈا نکلا سردیوں میں گرم اور کاجو کس سیو سندر کتنا سندر باغ گوان پڑیا ہے کتنا اچھا باغ گوان دے کتنی سوی دا کر رکھی اور پھر اکھ بارہ میں پڑتے ہیں بس خدے میں گرگی باغ مر گئے جاز دور گیا سو دہ سو مر گئے وہ کم پایا تھا ایک لاکھ مر کیونکہ پرات ہوئے ویٹ اور ویٹی سب ختم ہوگئے اکسی ڈینٹوں میں جانے کتنے روج ہاہا کار مجھ رہی ہے یوں کے سانگ بھائی یہ کہانی کیا ہے اب یہ وہ پسائی والا رول ہے اس کا یہ ہمیں بھگوان نظر آتا ہے اور اس کو اپنا وہ آہار نظر آتا ہے اس لیے وہ پرمات ما پور برم اس کال کے ڈال سے ہم بلی کے بھگروں کو چھٹوانے آتا ہے پرمات ما کہتے ہیں جو بھگتی نہیں کرتے ان کے ویسے میں کہتے ہیں کھائی کھورا کا پہن پسا کا یم کا بھگرہ پلتا ہے آچھے وڑی وڑی کپڑے سندھ سندھ پہن کر کھا آچھے روٹ کہتے ہیں تو کال کا بکرہ پل رہا ہے جو بھگتی نہیں کرتا بھگوان کی کھائی کھورا کا پین پسا کا یم کا بکرہ پلتا ہے اس دکھ کا نوارن کرنے کے لئے پرمیشور یہاں آتے ہیں کال کے لوگ میں ہمیشہ ہم جاتے ہیں اور کال بھگوان نے ایسی درستہ کر رکھی ہے کہ ان پرانیوں کو پورن پرم آتما کے بشے میں گیان نہ ہو جائے کیونکہ آتما آتما کو ایسا جانو جیسے بالک چھتہ سا بچہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ میلے میں سلا جائے اب میلے میں سلا جائے امولی فرکڑ کہے اور وہاں وہ دیکھتا ہے کوئی کوئی کلونہ دیکھتا ہے کوئی خرد دیکھتا ہے تو مات پتا کا انگلی چھوڑ کر اس کو لینے کے لئے بھاگ لیتا ہے اب مات پتا کو جھان نہیں رہتا ہے تو وہ بچہ اس میلے میں گم ہو جاتا ہے اور جس وستو کو لینے کے لئے پتا کا ہاتھ چھوڑ کر پھر وہ رونے لگ جاتا ہے بہت ملی طرح روتا ہے پتا جی رہا نہیں پتا سے دور ہو گیا تو انہیں لوگ اس کو تھوڑا بہت کھلونہ دے دیتے ہیں کوئی کیلہ دے دیتے ہیں اس کو کھاک کے پھر بھی پتا کی یاد اس کو جیوں کی توبنی رہتی ایسے ہی ہم اپنے پتا سے انگلی چھٹا آئے اور پتا کے ساتھ وہ بالک میلے میں رہتا تو اس کو ساری سیجی بھی ملنی تھی میلہ بھی گماؤ کے دکھا ہو اور سارے کام بن جاتے ہیں ایسے ہم پرم پتا سے دور خو کر سب اچھا سے ہم مسوی دھپ رابط کرنا چاہتے جو ہم نہیں مل سکتی اور ہم میلے میں بالک جاتا ہے کہ آتھر نے آج کل زیادہ سے زیادہ دس روپے لے جاتا ہوگا اور پتا ساتھ ہو تو اس کی جیب میں جو پیسے ہیں بچے کی اس سے زیادہ پتا کے پاس ہوتے اس سے اور بھی سوی دائیں ہماری پھر بھی آسکتا ہیں رہ جاتی ہیں یدی ہم پرم پتا کی انگلی پھر پکر لیں تو وہ پھر ہمیں اپنی دیو سے اور سکھ بھی دے دیتا ہے تو اے رہی ہم ست لوگ سے اپنے پتا کی انگلی چھوڑ کہ اس چٹک مٹک نہ دیکھ کب آ جسر میں پرماتما وہاں آ کر کھڑے ہوگے جہاں ایک لاکھ پرانیوں کا آہار یہ تیار کرتا ہے کال تپس سلا کے اوپر اکیش میں برمانڈ میں ایک بہت بڑا ستھان ہے نیرنجن کا نج لوگ ہے وہاں پر ایک بہت بڑی تپس یعنی لال اپنے آپ گرم رہتی ہے ایک پتھر کی رکڑی اس کو تپس سلا بولتے ہیں اس کے اوپر ایک لاکھ پرانی سسم شریرداری پرانیوں کو وہاں ترفاتا ہے ان میں سے گند نکالتا ہے اس میں پرماتما پورن برم وہاں کھڑے ہوگے کبیر دیو اللہ اکبر پرماتما کے وہاں آتے ہی جو تپت گرمی کے کارن اس تپت کے کارن جو بیچینی تھی ان پرانیوں کی وہ دور ہوگی تپس سے کسی کے سر مدرد اور گولی لے لے تو ٹھیک ہو جا آرام تو بات کرتا ہے اب سارے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں سامنے کھڑے ہیں کبیر دیو وہ چاند سا مکھڑا وہ سندر سریر بگوان کا جس کے دیکھن جانند آوے تو سبھی پرانیوں نے سوچا یہ بگوان ہوگا ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں پرماتما ہے پرغو ہم کون سے پاپ کا یہ دنڈ بھوگ رہی ہے یہ ایسا کون سا کرم ہے ہمارا جو ہمیں یہ بھونا پڑ رہا ہے پرمیشور نے کہا بیٹا یہ لمبی کہانی ہے یہ لمبی کہانی ہے شرشتی رچنا کے وشہ میں پرماتما نے گیان دیا کیا بتا پرماتما نے انہیں شرشتی رچنا کنائی یہ دات کنائے گا آپ کو جیسے کیونکہ ہم نے ان کتھاؤں کے مادم سے اپنی پناتما کو قریب پک کرنا ہے آپ کے حردے میں یہ شرشتی رچنا ایک رامائن کی طرح کنٹس کروانی ہے کیونکہ اس خرشتی رچنا کے جانے بینا آپ تطوی گیان کو اور کسی ساسطر کے گیان کو نہیں سونم سکتے یہ ماسٹر کی ہے یہ مکھ جابی ہے اس تطوی گیان کو سمجھ دیکھیں سب سے پہلے فرماتما قویر دیو انامی لوگ میں سمسکرت میں انامے کا ارث ہوتا ہے جس میں کسی پرکار کا کوئی انامے کسی پرکار کا بھی کوئی روگ نہ ہو انامے مانے روگ انامے مانے جس میں کوئی روگ نہ ہو ارثات وہاں اکیلے فرماتما ہے دوسرا کوئی دوسری کوئی وستو نہیں وہاں قبیر دیو جی انہ روپ میں رہتے ہیں ان کا نام قبیر دیو ہی ہے اپماتمک نام ان کا انامی پرس ہے انامی انامی تو ان سیدھی بھاسا میں کہہ دیتے ہیں ویسے انامے انامی پرس نام ان کا انامی پرس اور پرس مانے پر اور انام لوک ہے وہ انامی لوک اس انامی لوک میں پرماتما اکیلے تھے اور ہم سبھی آتما اس فرمیشور کے سریر میں سمائی ہوئی تھی پھر اس فرمیشور نے اس انامی لوک سے انہ تین لوک کی اور اتنا کی ایک اگم لوک پھر اس نیکسٹ آلک لوک اس سے سب سے نیچے کا ست لوک تین انہے لوکوں کی اور اتپتی اپنے سبد سے کی ست لوک میں پرماتما آکر کے ست پرش اکماتما نام سے پرتشت ہوئے وہی وہی کبیر دیو اسی کبیر دیو نے اپنے سیار رو بنائے انامی لوک میں انامی پرش اپرماتما نام اور اس کے روم کوپ کی صحبہ ہے کہ سنکھ سنکھوں سنکھ سوریہ ایک روم کوپ کے طل نہیں ہے اتنا سوندر شریف ہے پھر اس کے بعد اگم لوک ہیں اگم لوک میں پرماتما قبیر دیو اگم پرش نام سے وراز زمان ہیں اور وہاں پر ان کے روم کوپ کی صحبہ ہے خرب سوریہ ملا دے اور خرب سوریہ کی طل ایک روم کوپ کی صحبہ ہے اس کے بعد پھر الک پرش ہے الک لوک پرماتما خرم بد مان ہے وہاں ان کے روم کوپ کی صحبہ ہے عرب سوریہ اور عرب ہی چندر ملا دے تو بھی ان کے ایک روم کوپ کی صحبہ ادھک ہے اور انتیم جو وہاں کا ستھائی لوکوں میں سے انتیم ست لوک ہے ست لوک میں یہی پرماتما ست پرش نام سے قویر دیو ہی اور ان کے ایک روم کوپ کی صحبہ کروڑ سوریہ کروڑ چندر ملا دے اس سے بھی سندر ہے جادہ تیجو میں ست لوک میں پرماتما نے قویر دیو نے اپنے سبت سے سولہ دویتوں کی ارت پتی کی ایک ہی سبت سے پھر پرماتما نے سولہ سبت اچارم کیے سولہ پتروں کی ات پتی کی پرت ایک پتر کو ایک ایک دویب میں رہنے کی آگیا دی اپنے پتر اچند کو انہی میں سے ایک اچند نام کے پتر سے کہا کہ آپ شرشتی رت نام سہیحوگ دیں پرمیش ورنے کو اچند نے اپنی سوز سکتی سے اکثر پرس کی اتپتی کی جس کو پربرم بولتے ہیں پربرم اکثر پرس نے پھر آگے اور اتپتیاں کر کے کم ڈگاڑنا شروع کر دیا وہ پرماتما کی آگے کے بنا ہی اس نے انہی ایک اتپتی کی یہ پھر الگ سے چیپٹر بنتا اس کو الگ اکثر پرس جا کر کہ وہاں ایک مان سرور بنا ہے ست لوگ میں امرت بھرا ہے اس میں جا کر نندرہ سو گیا کیونکہ وہاں پرانوں سے سرید نہیں ہے سوانسوں سے سرید نہیں ہے جیسے ایک تو ٹیر ٹوب ہوتا جسے ہوا بری جاتی ہے آج کے لئے ایسی بھی گاڑیاں بن گی ہیں جن میں ہوا نہیں بری جاتی ان ٹیروں میں اور وہ بہت تیز بھاگتی ہیں ان کا وہ ٹیر ایسا ہی بن جاتا ہے ٹیوب اور ٹیر اکٹھی ہی بن جاتے ہیں اس میں ہوا نہیں ڈالی جاتی ایسے وہ پران مہا کی آتماؤں کا وہاں کے رہنے والوں کا دیو دیو آتماؤں کا اور ساتھ میں بھگوانوں کا وہاں سواسوں سریر نہیں سواسوں سے نہیں جلتا ان کا سریر ہارڈ ماس سے نہیں بنا تیج پونج سے بنا ہے جب اس کو کافی سمیمہ سوتے ہو گیا تب پرماتمہ نے اس کو جگانے کے لئے ست پرس نے عمرت اٹھایا عمرت وہ جل اُمڈی 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 اور اپنی سبسکتی سے ایک اُمڈا بنا دیا جیسے جادوگر آپ نے دیکھے ہو اتنی ایک مٹی دیتے ہیں اُمڈا بڑا پتھر بنا دیتے ہیں ایک چھوٹا سا کنچہ مو میں ڈالتے ہیں اتنی بڑا پتھر نکال دیتے بنا گئے تو وہ تو جادوگر وں ہے تو کچھ کوپ ہوتا ہے تھوڑا سا آپ نے کوئی سوٹ اٹھا دے ایک بات آپ کو ملال سا ہوتا ہے دیتے کیوں اٹھا رہا مجھے ایسے اس نے تھوڑا کوپ وسوس کو دیکھا انڈے کو کس نے اکثر پرس نے وہ کوپ اس انڈے سے تکرایا جس سے انڈا دو بھاگ ہو گیا اس میں یہ جوتی نے رجل نکلا جس کو برم بولتے ہیں جس کو آگے چل کے کال کہل آیا پرمات نے آکاس وانی کی آواز لگائی کہ تم دونوں باہر آ جاؤ اکثر پرست تُو نندرم میں تھا تجھے جگانے کے لیے کرنی پڑی تم دونوں جا کر کے اچند نہ تھا کہ یہ کل کو اپنی ڈپڑی نہ بجانے لگ جائیں اور سعودھان کرنا تھا کہ تمہارے بس کی شرشتی رچنا کرنا نہیں ہے پوتروں اس لئے اچند کو منع کر دیا کہ آگے کچھ نہیں کرے گا تو سبھی سعودھان ہوگے کیونکہ ہمارے بس کا یہ کام نہیں ہے اچند نے اکثر فروس اتپن کیا ہو جا کے سو گیا بتا شرشتی کیسے اس کو یہ باہر نہیں نکال سکتا تھا تیس لئے ان کو اپنی الفجتہ اور اپنی سکتی سے پریشت بھی کرا دیا بچوں کو یہ آنے والے سمی میں یہ پھر بکواد نہ کریں اس کے بعد پر ماتمہ نے ہم سبھی اتناوں کو اپنی سبت سکتی سے اپنی سریر سے باہر بگٹ کر دیا اور وہاں اپنا منوش جیسا سریر ہے وہاں اپنا منوش جیسا ہی سریر ہے یہ ایسا سریر نہیں ہے یہ تو سمجھ مٹی کا بنی ہوئی مورتی ہے اور وہاں سونی چے بن جا گی اس یہ مورتی بسی اتنا سمجھ وہ تیج پونج کا جو میٹی لیل ہے وہ کبھی بناث نہیں ہوتا ہم وہاں رہیں گے وہیں یہ رہنے کا ستھان ہے اب دیکھو اپنا کتنا بڑی دل لگ رہا ہے بیٹے اور بیٹیوں میں کار اور کوٹھی میں اور شام کا پتہ نہیں صبح کے ہوگا کہ سنگ میں آج کوٹھی ہیں کل بن مانے گلیوں میں گھتے بڑھ کے لیٹ لگانی پڑے گی یہ کوئی دیون نہیں ہے بے سگی کتنا بڑی آپ کو لگ ہے یہ اتھا ستھان نہیں ہے یہ ایس ستھائی ہے اور وہاں صدا سکھی رہیں گے جو تو کے لیہ یہ داس آپ کو بتائے گا اس آدھار سے آپ سی جے ستھ لوگ جاؤ گے اور کہیں چھکانہ نہیں رہے گا گیتا جی کے دہائے نمبر ساتھ کے منتر نمبر ایک میں ارزل نے پوچھا ہے پرماتمہ آپ نے دہائے نمبر ساتھ کے منتر نمبر انتیس میں کہا ہے کہ اس پت برم اس پرماتمہ کو جاننے کے افران اور سارے اجھاتنے کی گیان سے پریشیت ہونے کے افران پرانی کے جنم من سے چھوٹنے کا ہی پریعتم کرتا ہے تو کون ہے وہ پرماتمہ وہ تت برم کم پرشوتم وہ تت برم کون ہے تو آٹھ میں دیکھ کے دیسرے سلوک میں بتا ہے کہ وہ پرم اکثر برم ہے یہ تھر برم جوتی نظر اکثر برم یہ پر برم اور پرم اکثر برم وہ پورن برم ست پرس ہے اس کے پانے کی ویڈھی بتا رہے ہیں اس کے پانے کی ویڈھی بتا رہے ہیں کہ میری بگتی کرنی ہے تو میرا نام بھی جب میرے ممن والا کو ید بھی کر مجھ پرابط ہوگا آٹھ میں جھے کے پانچ میں اور سات میں منطر میں آٹھ میں جھے کہ گیتا جی کے چھتے منطر سلوک میں کہا ہے کہ یہ نیم حرج جو انس میں جس باونہ سے جس کی پوزہ کرتا وہ پران تیار کر جاتا یعنی اس بگتی کی کمائی سے اس ہی کو پرابط ہوتا ہے اس لئے جو اس پرمات آٹھ آٹھ کے منطر سلوک آٹھ نو دس میں تین منطروں میں سفشت کا ہے کہ اس قویر دیو پرمات کی جو سادنہ کرتا ہوا ان سمی میں پران چھوڑ پرانی جاتا ہے تو ست لوگ جاؤ گے یہاں آپ کا سمسکار ہی نہیں جیسے ہم پاپ کرم کے آدھار پر نرک دانا ہی جانا ہوتا ہے پون سے سورگ جانا ہی جانا ہوتا ہے پھر سورہ سلاک میں آنا ہی آنا ہوتا ہے یہ نیم ہے اور اس بیدی سے آپ کے پاپ کرم جو سورگ اور نرک میں جانے والے ہیں وہ ختم کر دی جائیں گے یہاں کے پون لیول کے پون بھی ختم کر دی جائیں گے ان کو کنول کر دیا جائے گا آپ کی بھکتی کمائی میں ست لوگ جانے کے لئے کم رہ گیت ہے آپ کے یہاں سے پون اور پاتکہ کتی کنسل کرنا پڑے گا تب اوپر چلیں گی ایسا پھر آپ کے کئول وہ سنسکار رہ جائیں گے تو ست لوگ جانے والے یہ پرماتمہ کا کام حقہ نہیں آپ کا کام اتنا جیسا یہ داس بتاؤ اس لگے رہنا ہے تو پھر ہم ست لوگ چلے جائیں گے وہاں جا کر ہم سکھی صدا رہیں گے وہاں منوسطر شریر ہے جون کا جو ایسے پریوار ہوگا وہاں پر سب آہار ہوں گے باغ بگی چیہ ہوں گے کوئی کام نہیں ایک کیولی سمر چرچہ اب جیسے اب آپ یہاں بیٹھے رہو ایک اپتہ دس دن پندرہ دن ست سنگ چلے آپ کو کتنا آنند آگا پرماتمہ چرچہ بنایا گزن پتہ پھر کون ڈلے ڈون دا ہوگا مجدوری کرنے کے کون کھڑا ہوگا وہاں لے ایک بورڈر پر وہاں جانے کے بعد یہ سب کے لئے ختم ہو جائیں کوئی کام نہیں ہے اور کوئی دویش نہیں کوئی راگ نہیں اپنا اور پھرایا نہیں ایک بندار میں کہ یوں میرا گزلہ اٹھ میں بیٹھوں گا سر ایک جیسے بچے ہوئے ہیں سب ایک جیسا میٹ ہے جہاں جگہ مل جاؤں ہی بیٹھ جائے ایک جیسا آہر ہے دویش ہی نہیں ہے تو ایک منہ رکھ دیکھ لو جب کچھ بیاد آجا آت آپ کے تو وہ سطھ لوگ میں ہم ایک رہے گی بڑا آنند آئے گا کوئی دویش مو کر بھی نہیں سوانگے وہاں سے لے گئے تا دیکھ لینا وہاں سے آپ کو یہ سب دیکھے گا اور یہاں ایسا دکھ ہے جیسے زخم کے اندر کیٹے چل رہے ہوں ہماری ایسی سطھی تھی اتنا گند آستان جیسے سرابی سراب پی کر کسی گندی نالی میں گرا ہو اور وہاں گند میں گرا ہو کردیوں پر پڑا ہو تو اس کو کوئی کہا بھائی اٹھ لے تو گندی جگہ پر پڑھا ہے تو وہ کہہ تھا نہ مو جو رہی ہے مت چھ رہ مو جو جائے گا پھر اس کو کوئی بتائے گا کل آپ یہاں پڑے تھے دیکھ گند میں تو وہ کہے گا سچ مو یہاں تھا میں اے تیرے گی پھر قسم کھاؤ گا آج پچھا سراب نیپیوں سیام نہ پھر ہوا گھوٹی لائیں پھا ہوئی پڑیا پھر پھر تو جب ہم وہاں چلے جائیں گے تب یہ گند دکھائی دے گا تو یہ تھا تھم تھات میں ہم نے کی کبیر یہ ماں آیا اٹھ پٹی سب گھٹ آئین اڑی کس کس کو سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی ایک ہی کوئے کا بھانگ یکت جلسہ بھی نے پانک رکھا ہے اور سرابی سہے بیس ملوں سے سو ان کی ایک جیسی گتیوی تھی ایک جیسی